السلام علیکم ویلکم بیک کو ایدر بلوگ کیسے ہیں بھائی صاحب آپ لوگ تو بھائی صاحب آج کا بلوگ جائے وہ میں رات کو شروع کر رہا ہوں گا لیٹ شروع کر رہا ہوں جس کے پیچھے خاص وجہ ہے وجہ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے تو آپ ویڈیو کا تھمینل اور ٹائٹل دیکھے توڑا احران ہو گئے ہوں گے کہ بندہ جیتے جی جنت میں کیسے پہنچ گئے تو جنت میں پہنچنا بلکل ممکن ہے جیتے جی جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے احساس رہا ہے کہ یہ جو جگہ ہے جنت کے باغوں میں سے اقواہ ہے یعنی جنت کا حصہ ہے اس جگہ کا نام ریاض الجنت ہے ابھی وہاں تے جا رہا ہوں آج کا جو یہ ویلوگ ہے یہ آپ کو شاید تھوڑا لیٹ ملے ایک دو دن کے بعد ملے میری خوش قسمت ہی دیکھیں کہ آج ستائیسنے کی شاپہ ہے آج ممکنہ شب قدر بھی ہو سکتی ہے اور آج ہی مجھے ریاض الجنت میں جانے کا وہ سرک بھی حاصل ہو رہا ہے آج ہی ریاض الجنت میں کچھ پیلرز ہیں جن کی مختلف ہسٹریز ہیں وہ ہسٹریز ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اتا کہ وہاں میں بولوں گا نہیں اس کی جو ہسٹری ہے وہ میں آپ کو وائس آفر میں شیئر کروں گا اور جو جو کلپ ہے جو ویڈیو ہے وہ آپ کو شہر رہی ہوگی تو ابھی یہ رستہ ہے یہ سارے لوگ جو ہیں یہ وہاں سے وہ جو یہ جو پولیس والے کڑے ہیں یہ ان کی وہ بوکنگ چیک کر رہے ہیں کہ جس کے بوکنگ ہوئی بھی ہے صرف اسی کو اندر جانے دے رہے ہیں میری بوکنگ ہوئی بھی ہے تو ابھی انشاءاللہ آپ ان کو بوکنگ دکھاتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آگے جائیں گے یہ یہاں سے پہلے وہاں پہ کھڑا کرتے ہیں پھر یہاں پہ کھڑا کرتے ہیں اس جگہ پہ تو مطلب تھوڑے تھوڑے کر کے آگے بھیج رہے ہیں ابھی وہاں پہ بھی وہ لوگ کھڑے ہیں پیچھے پھر وہ لوگ ہیں یہاں سے ابھی ہمیں آگے چھوڑ دیا ہے آگے جا کے پھر وہ ابھی چیک کریں گے وہ جو بوکنگ ہے وہ چیک کریں گے وہ پوجی ان کو لے کر جا رہے ہیں یہ لوگ ادھر کھڑے ہیں باقی بھائی خود مل گئے سینٹرینس مل گئی ہے وہ جو کی چھے ریڈ کھڑ گئی ہے جو اس طرح کے رومانے والے کھڑے ہیں وہ وہاں پہ ان کے سیکیورٹی گارڈ ہیں وہ چیک کریں اس کی مطلب ہے کہ جو پراؤڈ کر کے آئے میں اگر میں دھوکے بازی سے جگار لگا کے ان کو واپس پریج رہے ہیں اور جو جائدو طریقے سے میں ان کو آکے پریج رہے ہیں ابھی میں علم دلالہ جاندن طریقے سے آئے تھا تو مجھے یہ جگہ مل گئی ہے یہاں پہ مجھے یہاں پہ روزہ پاک ہے مجھے یہاں پہنچکے میں نے جو رہے ہیں ہی دیٹی ہی دیٹی جب یہاں پہنچکے میں نے یہاں پہنچکے میں موسیقی 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 کا جو چوکی دار تھا وہ یہاں پر کھڑا ہوا کرتا تھا اور ایک ہے استوانہ ہنانہ یہ اس جگہ پر ہے جب رسول پاک جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمائے کرتے تھے تو یہاں پر ایک کجور کا درخت ہوتا تھا تو رسول پاک جب بڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ممبر بنائے گیا تین سیڑھیوں والا تو آپ اس ممبر پر بیٹھ کر جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمانے لگے جب آپ بیٹھے تو وہ جو کجور کا تنہ تھا وہ زور زور سے رونے لگا جیسے چھوٹے بچے نہیں روتے اس طرح وہ رونے لگا تو رسول پاک نے اس کو گلے سے لگا ہے وہ یوں جیسے چھوٹے بچے جیسے یوں آرام آرام سے کر کر کے چھوٹے آرام آرام سے نا وہ پھر دب چھوک ہوا تو پھر رسول پاک نے اسے ارشاد فرمایا کہ تم جو ہے نا جنت میں میرے ساتھ ہوگے تو پھر اس کو وہاں سے ہٹا دی گیا اس کی جگہ پھر ابھی وہ اس طوانہ ہنانہ ہے ایک اور ستون اور ہے جس کا نام ابھی مجھے یاد نہیں ہے اس جگہ پر اس نسبت سے کہ رسول پاک جو ہے جب لوگ ان سے ملنے کے لئے آیا کرتے تھے تو رسول پاک وہاں پر بیٹھا کرتے تھے تو یہ اس نسبت سے وہ ایک ستون ہے وہاں پر آج کے لئے اس میں ملتے ہیں نیکس بلوگ میں سب تک کے لئے ٹیک ہے اللہ آپ دے اسلام علیکم